محسن سپیٹ کی ملتان آمد وزیراعلا پنجاب محسن نکوی بزنس فسلیٹیشن سینٹر ملتان پہنچ گئے ہیں وزیراعلا بزنس فسلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کریں گے محسن نکوی تحصیل آفیس ابدالی روڈ کا دورہ کریں گے وزیراعلا مختلف تھانوں کی اپگریڈیشن کا افتتاح بھی کریں گے وزیراعلا نشتر ہسپتار امرجنسی بلوک کا افتتاح کریں گے آپ کو اپڈیٹ کریں ہی ہیں محسن سپیٹ کی ملتان آمد وزیراعلا پنجاب محسن نکوی بزنس فسلیٹیشن سینٹر ملتان پہنچ گئے وزیراعلا بزنس فسلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کریں گے محسن نکوی تحصیل آفیس ابدالی روڈ کا دورہ کریں گے وزیراعلا مختلف تھانوں کی اپگریڈیشن کا بھی افتتاح کریں گے نشتر اسپتار امرجنسی بلوک کا افتتاح کریں گے کارڈیالوجی اسپتار امرجنسی کا اور چلڈر اسپتار امرجنسی کا بھی افتتاح کریں گے محسن نکوی بزنس فسلیٹیشن سینٹر کا بھی افتتاح کریں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں محسن سپیٹ کی ملتان میں آمد ہے وزیراعلا پنجاب محسن نکوی بزنس فسلیٹیشن سینٹر ملتان پہنچ گئے ہیں وزیراعلا بزنس فسلیٹیشن سینٹر کا افتتاح بھی کریں گے تحصیل آفیس ابدالی روڈ کا دورہ کریں گے جبکہ مختلف تھانوں کی اپگریٹیشن کا بھی افتتاح کریں گے نشتر اصبتال امرجنسی بلوگ کا افتتاح کریں گے کاریالوجی اصبتال امرجنسی، چیلڈن اصبتال امرجنسی اور بزنس فسلیٹیشن سینٹر کا بھی افتتاح کریں گے عام خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں محسن سپیٹ کی ملتان آمد وزیراعہ پنجاب محسن نقوی جو ہے وہ ملتان پہنچ چکے ہیں وزیراعہ پنجاب محسن نقوی بزنس فسلیٹیشن سینٹر ملتان پہنچ گئے ہیں اس پر زہیب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب بتائیے گا ہمیں بزنس فسلیٹیشن سینٹر کے بارے میں بتائیے گا محسن نقوی بزنس فسلیٹیشن سینٹر کے بارے میں بتائیے گا محسن نقوی بزنس فسل میں فرمائے کاری چین کہ ایسے کے حضران میں بھی جائے وہ خانش ہے وہ بھی تک سمائے کاری کے مواقع ہیں وہ بڑھیں کہ سمائے کاری کے خواستے ہیں لیکن تو سمائے کار ہیں ان کو مختلف شہروں میں جانا پڑتا تھا اپنے این او سیز دینے کے لئے جب ان کے لئے این او سیز دینے کے لئے کسی دوسرے شاید جو کہ وہ نہیں جانا پڑے ہیں تمام کہتے ہیں چاہے وہ وفاق کے ممکنی ہو چاہے وہ سبائی ممکنی ہو تو ایک ایک حد پہ تلے جو ہے وہ ایک حد پہ تلے جو ہے وہ آج سے اس کا بقائدہ آغاز ہو جائے گا اور ابھی جو ستیلیس کے دلوں میں نکاز کیا گیا ہے اس کو نکلابہ جالا مہت سے نکیشہ ہیں انہوں نے اس کے انہوں نے برشن کی ہے اس کے ساتھ سیزید کے پیزنس کے راشت اکبال کی ہے وہ اس تقلیب کے ایشلی کے اس کے ساتھ سا اگر جب انجاب سے تحلیب مہت سے بہت دو حضر اتنافتار ہے وہ بھی اس کے لئے مجھے پیشنی کے لئے اتنافتار ہے وہ ایک ایسا ایسا اتنافتار ہے جب انجاب کے لئے تنسکاروں کے ترکی کے لئے سپایا کرتے ہیں گروپ کے لئے تاکہ منسکاروں کے سپایاں جو سپایاں کے لئے دیگر سپایاں کے لئے دیگر اشہروں کے لئے آپ ملتا ہونے بھی آپ ملتان میں بھی وہ بال ہو چکے ہیں جب انجاب سے تعلق رکھنے والے جو سنتکار ہیں وہ یہاں سے مستقید ہو سکتے ہیں ایک ایک چھت کے لئے جوہے وہ تمام سہولیات سے جوہے وہ سنتکار راستہ ہو سکتی ہیں تو نگرام وزیرالہ اس وقت جوہے پر موجود ہے اور اس کے بعد نگرام وزیرالہ جب انجاب کے مطابق جو جہاں پر انہیں انٹیویشن کرنا ہے پتا کرنا ہے وہاں سے لئے روانہ ہو جائیں گے جی سیئے زہی بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں بتا رہے تھے نگرام وزیرالہ محسن نکوی کا دورہ ملتان ہے جی زہیب یہ بھی بتایا کہ وزیرالہ ہسپیٹل کی اپگریڈیشن کو نہیں بھولتے اپنے ہر کام میں صحت کے شعبے کو ہمیشہ پہلے رکھتے اس پر آپ کیا کہیں گے جب سے نگرام وزیرالہ محسن نکوی جو ہیں وہ بنے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب کی ہسپتالوں کی بات کریں یا دیگر ہم شعبوں کی بات کریں تو وہاں پر ایک افرس افیسہ کا جو جو ہے وہ آلم تھا سہولیات کے دورہ وہ فقدان تھا اس کے بعد روح سڑکوں کی بات کریں فلائی آور کے پروچیکٹس جو ہیں وہ تینڈنگز میں تھے عوام کے لئے کی ہیں وہ مبالے جان بنے ہوئے تھے تو اب ان کے آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ صحت کے دپارمنٹ میں ہیلتھ کے دپارمنٹ میں محسن نکوی کے سانے سے جو ہے وہ خصوصی طور پر اس پر مزر رکھی گئی محسن نکوی نے جو ہے وہ تمام پر جو صحتی گریسری کے لئے جو ہے وہ کسر اقتماعات کی ہسپیٹلز کی رانوگیشن کی بات کریں یا پھر ہم درباروں کی اگر ہم ان کی اصلی حالت میں بحالی کی بات کریں ہے تو یہ ملتان سہر کے لئے کی ملتان سہر کے لئے ان کی لئے ہیں وہ کسی نعمت کی گم نہیں ہے ایک منسوبہ کے لئے نگرا وضی اللہ کی جانے سے ہے وہ چال بچھا جائے گا تھا آج مجھے ہم بات کریں رسل جب آدف فلای اوور کی رسل جب آدف پلاے اوور کی یہ آردف جنات سے رسل جب آدف کی لوگوں کے لئے ایک ایک بمانڈ جو پہلے ہو چکی ہے فلای اوور پروجیکٹ بلکہ یہ بھی ہدایات کی جاری ہے کہ قوالیٹی پر دیتا ہے وہ کسی قوالیٹی پر دیتا ہے وہ کسی بھی کسی قوالیٹی ہے اس پر محسن لیکن صرف پہلے دن سے دیتا ہے کہ قوالیٹی کو بیٹھے رکھا جائے عوام کے عوام کے پیسے جو ہے وہ عوام پر لگایا جائے کسی ساتھ ساتھ مقرب جو پروژیکٹ ہیں وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باقی میں یہاں پر محسن لیکن صاحب کے دو اہاں پوائنٹ بھی ہیں وہ دیکھنے لگے کہ بھیک کے مقررہ وقت میں بھی ہیں وہ کسی برسکو چلیں آپ نے اس پہ تو بتا دی اس پہ بتائیے کہ بزنس سہولت سینٹر کے حوالے سے بھی بتائیے کہ اس کے افتتہ کرنے جو آ رہے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے کیسا ثابت ہو گئی دیکھیں بزنس پیسیلیٹیشن جو کہ پجاب سرسوسہ پیسیلیٹیشن جو سینٹر ہیں وہ بنا دیا گئے ہیں اور اس کا افتتہ بھی دیکھیں وہ نقرہ وزیلالہ تنجاز کی جانے کے لیے وہ کٹے گئے نوجوان بھی دیکھیں وہ اس کے پائجہ حاصل کرتے ہیں اس کے مقبی دیکھیں وہ کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جو اس کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں انہیں تو بہت ساری مشکلات کے لیے ان کو سامنا دینا پڑھتے ہیں ان کو این او سیس کے لیے مختلف شہروں کو جو ہے وہ آشکر کٹنے پڑھتے ہیں تپاپی سیس کے لیے کٹنے پڑھتے ہیں ابتدار جہاں جاتے ہیں ابتدار ماں آپ کو معجید ہوتے ہیں نہیں ہوتے ان کو کافی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے جی اسی سلسلے میں سنبکار جیمبر اوپ کومیس اور انڈسٹریز کے لوگ ہیں ان کو کافی مشکلات میں بھی ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس سلسلے میں اس سلسلے میں جو ہے یہ ایک اچھا انتہان ہے یہ فسیلیٹیشن سینٹر جہاں پر فواق کے میک میں بھی یہاں پر موجود ہوں گے یہاں پر صبحی میک میں بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گے ایلو سیلس جنہیں وہ چاری کیا جائیں گے کاروبار میں جنہیں وہ آسانی ہوگی کوئی بھی جو نوجوان ہے یا خوشنفکار ہے وہ کاروبار کے لیے آگے پڑھتا ہے تو وہ اس سلسلے میں کاروبار کے آغاز نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو کافی مشکلات جنہیں وہ سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے تو اب کاروبار کے لیے بھی آسانی ہوگی اس کے ساتھ غیر ضروری جو ریگولیشنز ہو سکتی ہے اس کا بھی جو ہے وہ اب خاتمہ جو ہے وہ اس کے ممکن ہوگا اس سچنے میں سنتی ترقی اور سرمایہ کاری کو جو ہے وہ ایک مزید بروگ حاصل ہوگا ٹیکس کے نظام میں بیتری ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ہے وہ کافی جو اشکلات سے وہ ختم ہو جائیں گے سرمایہ کاری کے بروگ کے لیے بھی جو ہے وہ کافی آسانی ہوگی کاروباری برادری کے تمام سہولیات پرام کی جائیں گی تو اس کے لیے نگرام وزیالہ پنجاب محسن نکی کہانے سے یہ رہا ہے کہ کاروباری برادری میں تمام سہولیات پرام کرنا آسانی ہوگی حکومت کا نگرام حکومت کی جو ہے وہ عملیل کرتی ہے تو حکومت دیکھا کہ نگرام وزیالہ نے جو وعدہ کر کے دکھا ہے وہ اب پورا ہو چکے ہیں اس سرمایہ کاری کے بروگ کے لیے میکس کاری کے انقلابی اعتماد ہیں وہ بھی ہمیں گئے وہ دیکھنے میں جا رہے ہیں اس کے لیے آن کے بعد پنجاب کے پانچ بڑے سنتی شہروں میں جا رہے ہیں وہ کاروبار ایسا ہونے ہاتھ کے مرکز کا قیام جو ہے وہ میں جا رہے ہیں اس اس کے لیے پنجاب کے سنتی اور کاروباری برادری کے لیے جو ہے وہ انتہائی پاس سید زہی بخائی بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آپ بتا رہے تھے کہ معاصل نکوی کارڈیالوجی اسپتال ایمرجنسی کا افتتاہ کریں گے شیلڈن اسپتال ایمرجنسی کا بھی افتتاہ کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اللہ چک آر ایس فلائی آور کا بھی افتتاہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ محسن سپیٹ کا دورہ جنوبی پنجاب شجابات فلائی آور کے جاری کام کا معاینہ کیا گیا ہے افسروں کی بریفنگ تعمیراتی کام میں میار کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے فلائی آور سے منسلک روڈز اور دیگر کام بروقت مکمل کرنے کا حکم دیا گیا شہریوں کو اب جدید سفری سہولیات میں افسروں کی بریفنگ تعمیراتی کام میں میار کو یقینی بنانے کی ہدایت فلائی آور سے منسلک روڈز اور دیگر کام بروقت مکمل کرنے کا حکم شہریوں کو اب جدید سفری سہولیات میسر ہوں گی نگرہ مزیریالہ نے جلال پر پیر والا میں تین اہم سڑکوں کا بھی افتتہ کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں موسن سپیٹ کا دورہ جنوبی پنجاب شجابات فلائی آور کے جاری کام کا معاینہ افسروں کی بریفنگ تعمیراتی کام میں میار کو یقینی بنانے کی ہدایت فلائی آور سے منسلک روڈز اور دیگر کام بروقت مکمل کرنے کا بھی حکم ہے شہریوں کو اب جدید سفری سہولیات میسر ہوں گی نگرہ مزیریالہ نے جلال پر پیر والا میں تین اہم سڑکوں کا افتتہ کر دیا ہے آپ کو یہاں پر موسن سپیٹ کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے لوگوں کے لیے موسن سپیٹ جو ہے وہ اس وقت متحرک ہو چکی ہے مزید تیزی پکڑی جا رہی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو اہم خبر ہے موسن سپیٹ کا دورہ جنوبی پنجاب شجباز لائی اوور کے جاری کام کا معاینہ کیا ہے افسرو کی بریفنگ ہوئی ہے اور تعمیراتی کام میں میار کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے لائی اوور سے منسلک روڈز اور دیگر کام بروقت مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی پر جلال پور سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے رانہ شوکت موجود ہیں رانہ شوکت بتائے گا مزید کیا تفصیلات ہیں موسن نکویت دلال پور کے جو علا کا دورہ ہوا ہے جس میں انہوں نے سجاباد کا دلال پور جو اٹھاریس کلو میٹر پاکٹ روڈ ہے اس کا افتاہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرماڈ روڈ کا بھی افتاہ ہوا ہے اس کے ساتھ سجاباد میں بھی انہوں نے مختلف منصوبہ جار کے افتاہ کیا ہے جس میں سلائی اوور ہو گیا اس پر افتاہ کیا ہے وہاں پر مختلف منصوبہ جاری ہیں ان کا معاینہ بھی کیا ہے اور کچھ طریقہ برامی کا اظہار بھی کیا ہے اور جلد کام کرنے کے لئے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے ہیں اور جلد کام کرنے کے لئے احکامات بھی جاری کیا ہے جلدہ پنجاب کی جانت سے بہت شکریہ آپ کی تفصیلات کے لئے آپ ہمیں آگاہ کرے تھے یہاں آپ کو بتائیں گے محسن سویٹ کے بارے میں دورہ جنوبی پنجاب شجعبات فلائی اوور کی جاری کام کا معاینہ کیا گیا ہے افسروں کی بریفنگ ہوئی ہے تامیراتی کام میں میار کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی دی گئی ہے فلائی اوور سے منسلک روڈز اور دیگر کام بروقت مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے شہریوں کو اب جدید سفری سہولیات میسر ہوں گی نکرا وزیریالہ نے جلالپور پیر والا میں تین اہم سڑکوں کا تطاق کر دیا ہے محسن سپیٹ کا دورہ جنوبی پنجاب شجعبات فلائی اوور کے کام کا معاینہ کیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں افسروں کی بریفنگ تامیراتی کام میں میار کو یقینی بنانے کی ہدایت فلائی اوور سے منسلک روڈز اور دیگر کام بروقت مکمل کرنے کا حکم ہے اب آپ کو بتائیں وزیریالہ پنجاب آسن نکوی کا شجعبات کا دورہ وزیریالہ نے شجعبات فلائی اوور کا معاینہ کیا تامیراتی کام میں میار کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے آپ کو بتائیں فلائیوار سمنسکرک روڈز اور دیگر کام بر وقت مکمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے مساور انساری اپ ڈیٹ کریں گے ہمیں جہاں پر آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی موسیٰ نکوی صاحب نے اس کا وزیڈ کیا اور اس کے اندر جو پل کی تعمیر کی جاری ہے اس کا کام کا معاینہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے امرہ کمیشنر ملتان آمیر خٹک اور جیپری کمیشنر ملتان رانہ رزوان قدیر اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ پولیس کے علا افسران کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے سیکٹری ساؤت پنجاب جو جواد اکرم صاحب تھے وہ بھی ان کے ہمراہ تھے اور ان کے علاوہ چیف سیکٹری صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے آپ کو یہ بتاتا ہے چلو کہ شریعباد کے یہ پل تعمیر کیا جارہا ہے اس سے شہریوں کو بہت زیادہ سہولت مہی اثر ہوگی کیونکہ یہ ریلوے کراسنگ کے اوپر ہے جب بھی ریلوے کراسنگ بند ہوتی ہے اس کی وجہ سے شہریہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب یہ ملتان سے جو کراچی جانے والی ٹرافک ہے اس کو بہت آسانی مہیا ہوگی اور اس کے ساتھ اس کے بعد محسن نکبی صاحب نے شریعباد کے بعد جلالپور کے اندر شریعباد بائی پاس کا اور شریعباد جلالپور روڈ کا جو ہے وہ بھی افتتا کیا ہے اور جس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آپ کو کہ شریعباد جلالپور روڈ جو تھا وہ انتہائی خستہ حال کے شکار تھا جس کے حوالے سے شریعباد اور جلالپور روڈ کے ارتالیس کلومیٹر کے یہ جو روڈ ہے اس کو بھی تعمیر کر دیا گیا جس کی آج افتتا کر دیا گیا اس کے حوالے شریعباد کے اندر جو یہ پل تعمیر کیا جارہا ہے اس کو مزید انہوں نے کام کی سستی کے اوپر شدید برہم ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو تیس دن کے اندر اندر کام کو جل سے کمپلیٹ کیا جائے تاکہ یہ کام جو ہے یہ شہریوں کو زیادہ مشکلات کے جو سامنا ہے وہ بھی نہ کرنا پڑے مزید اس کے حوالے سے کام کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے جو تنسٹرکٹر ہیں ان کو بلا کر کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اس کے جو کام کی رفتار ہے اس کو تیز کیا جائے اور دن رات شفٹ کے ساتھ اس کو کام کو اکتیس جنوری تک مکمل کرنا تھا کتیس جنوری سے پہلے پہلے اس کو کمپلیٹ کیا جانا تھا لیکن وہ اب تیس دن کا مزید ٹائم دیا گیا تاکہ یہ کام جل سے جل کمپلیٹ کیا جا سکے ملتان میں پنجاب کا چوتھا بزنس سینٹر کھل گیا وزیراعلا محاصن نکوی کی ملتان کے تحصیل آفیس آمد وزیراعلا نے بزنس سہولہ سینٹر کا افتتا کر دیا ہے سبائی وفاقی محکموں کی کاؤنٹرز کا ایم چوبے سے اینو سیس کا اجدہ ایک چھت تلے ایک سو چوبے چودہ روز میں ہوگا وزیراعلا محاصن نکوی نے بزنس فسیلیٹیشن سینٹر کے کاؤنٹرز کا دورہ بھی کیا ہے عملے سے مصافہ کیا اینو سیس کے اجدہ کو بروقت یقینی بنانے کی ہدایت دی آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں وزیراعلا محاصن نکوی نے پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بارڈ کی پروجیکٹ ہیڈ اور ان کے ٹیم کی کارکردی کے کو سراحہ ہے بزنس فسیلیٹیشن سینٹر کے قیام سے ملتان کے سنتی اور کاروباری ورادری کو تمام تر سرویسز ایک ہی چھت تلے ملیں گی محاصن نکوی کیسا کہنا ہے بزنس فسیلیٹیشن سینٹر میں قائم چوبیس کاؤنٹرز پر مختلف سرکاری محکمے سرویسز مہیا کریں گے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آہم خبر ہے وزیراعلا پنجاب محاصن نکوی کی ملتان کے تحصیل آفیس آمد بھی ہے وزیراعلا نے بزنس سہولت سینٹر کا اقتطاہ کر دیا ہے سبائی اور وفاہ کی مہتموں کے کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں چوبیس کاؤنٹرز قائم ہوئے ہیں جس میں سے ایک سو چوبیس اینو سیسز کا اجراہ کیا جائے گا ایک ہی چھت تلے چودہ روز میں اجراہ ہوگا وزیراعلا محاصن نکوی نے بزنس فسلیٹیشن سینٹر کے کاؤنٹرز کا دورہ بھی کیا ہے تفصیلی جائزہ لیا ہے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان پنجاب کا چوتھا بزنس سینٹر کھل گیا ہے وزیراعلا پنجاب محاصن نکوی کی ملتان کے تحصیل آفیس آمد ہوئی وزیراعلا نے بزنس سہولت سینٹر کا اقتطاہ کر دیا ہے سبائی وفاہ کی مہتموں کے کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں وزیراعلا محاصن نکوی نے بزنس فسلیٹیشن سینٹر کے کاؤنٹرز کا دورہ بھی کیا ہے مزید تفصیلی جائزہ لیا ہے اپڈیٹ کرنے آپ کو اہم خبر ہے وزیراعلا نے بزنس سینٹر کا اقتطاہ کر دیا ہے وزیراعلا محاصن نکوی نے ملتان کے تحصیل ہیڈ آفیس ان کے آمد ہوئی ہے جس نے سہولت سینٹر کا باقاعدہ اقتطاہ کیا گیا ہے اور سبائی وفاہ کی چوبیس مہتموں کے کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں انوسیز کا اجراء ایک ہی چھتے لے روزکار فراہم ہوگا وزیراعلا محاصن نکوی نے بزنس فسلیٹیشن سینٹر کے کاؤنٹرز کا دورہ کیا ہے انوسیز کے اجراء کو بروقت یقینی بنانے کی ضائعہ بھی کی گئی ہے ملتان کے سنتی اور کاروباری برادری کو تمام تر سرویسز ایک ہی چھتے لے ملیں گی بزنس فسلیٹیشن سینٹر میں قائم چوبیس کاؤنٹرز پر مختلف سرکاری مہتمیں سرویسز مہیا کریں گے محاصن نکوی کے جانب سے کہا گیا بزنس فسلیٹیشن سینٹر سے تاجروں اور سنتکاروں کو بزنس شروع کرنے کے لیے ایک سو چوبیس انوسیز چاری ہوں گے اور بزنس فسلیٹیشن سینٹر میں باز صوبائی اور دو وفاقی مہتموں کی سرویسز فراہم کر رہے ہیں آگے پیٹھتے ہیں بلٹن میں یہاں بات کریں گے ملتان میں دربار موسیٰ پاک شہید کی اپکیٹیشن کا کام جاری ہو چکا ہے دربار کی تضین و عرائش کے لیے ایک سو دو ملین روپے فنڈز مختص کیے گئے ہیں دربار کی اندرونی بیرونی حصوں پر کام کیا جائے گا مزید جانتے ہیں نادر مصر سے ایکل وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکوی کی ہدایات پر دربار موسیٰ پاک شہید کی اپکیٹیشن کا کام تیزی سے جاری ہے وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکوی کی حالی میں بلٹان دورے پر انہوں نے شاہ شمس دربار اور موسیٰ پاک دربار کا دورہ کیا تو یہاں کے خستہ حالی کے لیے انہوں نے چار سو نوے ملین جو اپکیٹیشن کے لیے جاری کیا گیا تھا جس کے مطابق 308 ملین دربار شاہ شمس کی اپکیٹیشن کے لیے مقتص کیا گیا تھا اور 102 ملین دربار موسیٰ پاک شہید کی اپکیٹیشن کے لیے مقتص کیا گیا تھا دربار شاہ شمس سے بھی کام جاری ہے لیکن اس وقت ہم موجود ہیں دربار موسیٰ پاک شہید پر جہاں پر جو ہے وزیلہ پنجاب کی دائیات پر اس دربار پر کام تیزی سے جاری ہے دائیات کے مطابق یہاں پر دربار کی اندرونی اور برونی حصوں پر اور دربار کے اندر جو ٹوٹی ہوئی ٹائلیں ہیں یا فرش ہے اور تمام حصوں پر جو ہے مکمل طور پر جو ہے آج کام شروع ہو چکا ہے اس وقت جو ہے دربار پر جو کام میں اس میں وزیلہ پنجاب کے دورے کے مطابق اس وقت جو ہے دربار پر تیزی سے کام جو ہے شروعات ہو چکی ہیں اس کے مطابق دربار کے اندرونی اور بیرونی سو پر مکمل طور پر کام کیا جائے گا آپ کو بتائیں عام انتخابات کی تیاریاں بہابل پر میں حلقوں کی پولنگ سکیم اپ ڈیٹس پانچ قومی اور دس صوبائی اسمبلی کی پولنگ سکیم اپ ڈیٹس ظلہ میں ایک ہزار چھ سو ایک پولنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے پانچ سو گیارہ مرد پانچ سو گیارہ خواتین کے لیے پولنگ سٹیشنز بنیں گے پانچ سو انتر بولنگ سٹیشنز مشترکہ قائم کیے جائیں گے ووٹرز کی گلت اداد تئیس لاکھ بائیس ہزار پانچ سو پینتالیس ہیں جبکہ بارہ لاکھ چوالیس ہزار تین سو چوبیس مرد ووٹرز اور دس لاکھ اٹھتر ہزار دو سو اکیس خواتین ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں آپ کو عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بردار رہے ہیں بہابل پر میں حلقوں کی پولنگ سکیم اپ ڈیٹس ہو چکی ہیں پانچ قومی اور دس صوبائی اسمبلی کی پولنگ سکیم اپ ڈیٹس ہوئی ہیں زیلا میں ایک ہزار شہ سو اک پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے اور اب بات کریں گے بابل پر میں یہٹلیٹی سٹورز پر آٹا بہران قائم ہو چکا ہے انتظامیہ مستحق خواتین کو آٹا مہیا کرنے میں مکمل ناکام ہے مزید جان لیتے ہیں تاہر جوئیہ سے اب بلکل جی دو ہزار چوبیس میں بھی یوٹی سٹورز کے سارفین کی مشکلات میں کمی نہیں آسکی ابھی بھی جو کتارے ہیں وہ جونکیتوں لگی ہوئی ہیں اور خواتین بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں میرا کمرمن آپ کو دکھائے تو یہ صورتحال ہے ابھی بھی خواتین جو ہیں صبح سات بجے سے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر آئی ہیں آٹا لینے کی گھر سے لیکن ابھی تک کچھ کو آٹا مل چکا ہے اور کچھ جو ہیں وہ بدستور یہاں پر لائن میں لگی ہوئی ہے خواتین سے اب بات کرنے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں کیا کہتے ہیں کتنی دیر سے آئی ہیں اور ابھی تک آپ کو آٹا ملا کیا نہیں ملا آپ کیا کہتے ہیں جی یہ آٹے کا جو سلسلہ ہے اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے جی جی کتنا بہتر ہونا چاہیے آٹا کھولا ہونا چاہیے تاکہ سب کو ملے جی بھائیا تو ادھا آٹھ بجے کے آتے ہیں اور مگری بھی ہو جاتے ہیں ہم کو آپ کا کیا مطالبہ ہو گئے جی انتظامیہ سے کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم عشاء کے ٹیم لے کے جاتے ہیں کبھی کھالی جاتے ہیں کبھی آٹھ ہوتا ہے کبھی لے کے بھی چلے جاتے ہیں اور یہ نیٹور کی وجہ سے مسئلہ تھوڑا سا بہت ہو جاتا ہے اور کبھی کسی کو ملتا ہے کبھی کسی کو نہیں ملتا اس طرح ہو جاتا ہے بس اس لئے وجہ سے بے پریشان ہے بچے بچوں کو چھوڑ کے آتی ہیں صبح صبح سے گھر سے نکلتی ہیں کبھی کبھی تو عشاء ہو جاتی ہے کبھی مغرب کے بعد لے کے جاتے ہیں آٹھا ایسے پریشانی بہت ہو رہی آٹھے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے جی خواتین جو ہیں صبح سات بجے سے آتی ہیں اور آٹھا جو ہیں ان کو نہیں مل پاتا ہے تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آٹھے کی جو سپلائی ہے وہ بڑھائی جائے تاکہ بروقت آٹھا ان کو مل سکے اور جو گھر کا کاروبار چھوڑ کر آتی ہیں اور سارا دن یہاں پر لائنوں میں خوار ہو کر واپس لی جاتی ہیں لیکن آٹھا جن کو نہیں ملتا وہ یہاں پر شدید عذیت کا اور پریشانی کا شکریہ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ آٹھے کی جو مقدار ہے وہ بڑھائی جائے تاکہ جو کتارے ہیں یہ ختم ہو سکیں اور ہر جو عورت ہے یہاں پر آئے اس کو آٹھا مل سکے جی بہت شکریہ تاہی جوئیہ اب آپ کو بتائیں ملتان میں گندم کی فصل پر جڑی بوٹیوں کا حملہ فصل پر بات ہو لہلی اور مطلی بوٹی کا حملہ ہوا ہے جڑی بوٹیوں کے وقت پر تدارک کرنا ضروری ہے علی ریاض ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکہ گندم کی فصل کے والے سے بات کی جائے تو گندم کی فصل جو اہم برحلے میں داخل ہو چکی ہے خاص طور پر جنری کے مہینے میں جو ہے جڑی بوٹی کو جو حملہ دیکھنے میں آتے ہیں اس میں اگر بات کی جائے تو آج میں ملتان میں گندم کی خیتوں میں موجود ہو اور جو ترقی پسند کاش کر رہا ہوں میرے ساتھ موجود سے پوچھیں ان سے بات کریں گے کہ وہ جڑی بوٹی کو جو دارک کے لئے خاص طور پر بات کریں تو ان دنوں میں ملتان میں جو ریپورٹ ہے پیشواندگ اس کے مطابق جو چھوڑے پتے والی جڑی بوٹی ہے جو ان کو خاص دیکھ لیں میار جس میں بالو باتھو لیلی اور جنگلی پالک جو ہے وہ شامل ہے تاہم ان جڑی بوٹیوں ترداروں کے لئے فارمر جو کے آگے دے ہم آت کر رہے تفصیلات جانت فارمر کے پاس چلتے ہیں ڈس ہو کہ کھیتوں میں جو ہے گندم کی فصل کیسی ابھی آپ کی اور جڑی بوٹی ترداروں کیسے کر رہے ہیں ابھی تو جناب الحمدللہ صحیح ہے پہلا پانی دی ہے ابھی دوسرے پینا کے جڑی بوٹیوں کا زیادہ ہو جاتا ہے جیسے یہ ہو گیا باتھو اور ایسے اور بھی ہوتی ہیں کہ کافی ساری نکل آتی ہیں تو انشاءاللہ اس کے سپری وغیرہ اور یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں ان کی فاظت کے لئے تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا مشکل ہوتی ہے سردی ہے کیونکہ آپ کے سامنے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ پھر محنت کا پھل ملے